جنگ میں اسے الٹ کہتے ہیں میں نے الٹی تو میں نے جینی تو اکیس کجورے نکلی ٹوٹل اکیس کجورے میں کہہ چکا ہوں کہ آج امد کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دولت کی کمی نہیں برکت کی کمی انسانوں کی کمی نہیں اتحاد کی کمی آج ایسا نہیں کہ ہمیں باتیں نہیں ہمیں سمجھ نہیں ہے آج باتوں کی سمجھ کی اس کی کمی نہیں مسئلہ تو یہ ہے کہ عمل کا راستہ مفکود ہو گیا کجورے کہتے ہیں خجوریں نکلتی رہیں لوگ کھاتے رہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں راج کے کہیں سب نہیں اور جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ابھی بھی خجوریں باقی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ 21 خجوریں تھی تھی اتنے زارے لوگ کھا گئے تو میں پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا کہ میرے ڈبے میں کیا رہ گیا ہے ٹیفن میں کیا رہ گیا ہے پیچھے کیا بچا ہے تو کہتے ہیں جب میری وہ کیفیت دیکھی نا بار بار دیکھنے کی تو رسول کریم مسکرائے اور حضرت نے مسکرائے فرمایا ابو حریرہ پریشان نہ ہو بس اسے کبھی اُلٹنا نہ نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا حضرت نے دست مبارک لگایا فرمایا اُلٹنا نہیں نکالتے رہنا تو کھاتے رہنا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں حضور کا وسال زاہری ہونے تک میں نکالتا رہا کھاتا رہا کجوریں ختم نہیں ہوئی کہتے ہیں صدیق ایک بر تخت پہ بیٹھے وہ لوگوں میں کھولتا رہا میں کھاتا رہا وہ ختم نہ ہوئی اب تنگی داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ کہتے ہیں دور آیا سیدنا فاروق اعظم کا میں نے بارہ سال بس ایک دست مصطفیٰ ہے جو لگ گیا ہے یہ وجود اتنا متبرک ہے اتنا برکت والا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارا دور حضرت عمر کا میں نے کجوریں نکال لیں اور کھائیں فرماتے ہیں دور آیا سیدنا عثمان گنی کا بارہ سال کے لگ بگ دس سال کے لگ بگ پھر وہ کجوریں میں نکالتا رہا میں کھاتا رہا فرماتے ہیں حضرت عثمان گنی جس دن شہید ہوئے میرے گھر میں چوری ہوئی کیونکہ اس دن مدینہ منورہ میں حالات بڑے عجیب تھے کہتے ہیں چوری ہوئی تو میرا وہ ٹیفن بھی چوری ہوا میرا وہ ڈبا بھی چوری ہو گیا فرماتے ہیں وہ چوری ہوا تو کجوریں ختم ہوئیں پردہ مجھے لگتا تھا کہ قیامت تک نکلتی رہیں گی اور لوگ کھاتے رہیں گے